دوسرا سوال آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو اس کے نشانیاں بتائی جاتی ہیں کہ جی خانسی ہو مخار ہلکا چڑھتا رہے کبھی کم ہو جائے کبھی زیادہ ہو جائے اور نظرہ کام ہو سانس میں تکلیف ہو سانس میں تکلیف ہو پیٹ میں درد ہو مطلی الٹی ہو بھوک کم ہو جائے جس میں کمزوری کے احساس ہو تو جب اس کا کوئی مریج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جتنا اس کے لیے علاج ضروری ہے اتنا اس کو اور لوگوں سے الگ تھلاگ بھی رہنا چاہیے تاکہ اور لوگوں کو بیماری نہ پھیل جائے جی تو جو اور لوگ الگ تھلاگ رہتے ہیں ان کو گھر میں بھی رکھ لیتے ہیں کہ یہ جس کے پاس کمرہ ہے یا کوئی چھوٹے ایسے ہی ہوتا ہے وہاں ان کو رکھ لیتے ہیں ان کو کھانا کس قسم کا دینا چاہیے کھانا ایسا ہو جو سادہ ہو زود حضم ہو اور بوش نہ پڑے جسم کے اوپر کھانے کے بعد اچھا جی مثلا پروٹین ڈائیٹ آپ دیں نہیں مجھے وہ غزائی صورت میں بتایا آپ ان کو ڈالیں دیں اوبال کے آپ ڈال دے سکتے ہیں آپ اگر دل کے مریض نہیں ہیں تو آپ ان کو تڑکہ بھی لگا کے دے سکتے ہیں خالص دیسی گھی کا اچھا آپ ان کو انڈے اوبال کے دے سکتے ہیں زردی سمیت زردی سمیت اچھا آپ ان کو گھر کے پلے ہوئے مرخ کھلا سکتے ہیں دیسی مرخ جو ہوتے ہیں گاؤں دھیات میں عام مل جاتے ہیں گھروں میں تو سر شہر میں بھی تو کوئی بمہار ہو سکتا ہے تو شہر میں بھی آپ گاؤں سے لاکے وہ دیسی مرخ کھا سکتے ہیں وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے خرید کے لانا ہے یا پکڑ کے لانا ہے امام دین نہیں نہیں میں ویسے بات کروں ایک اچھی بات ہو رہی ہے آپ ہمیشہ کوئی نوکی بات ایسی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا انداز شو کرتا ہے کہ آپ ابھی بس بھائی پھر اسے آئے ہیں نہیں نہیں میں نے بات کی ہے کسی وقت دعو لگتا ہے بندہ لے آتا ہے امرجنسی ہوتی ہے تو مرخ کھلائیں اچھا اس کے بعد موسم کے پھل دیں موسم کی سبزیاں دیں دودھ پلائیں دہی کھلائیں یہ تمام چیزیں انسان کے دفاعی نظام کو بہتر کرتی ہیں اور یہ جو کہتے ہیں اس کو کعوہ بنا کے دینا چاہیے ادرک ہو اس میں دارچینی ہو اس کے اندر سے ہم مرچ ڈالیں سب کچھ یہ امام دین سارے مرچ ہیں مرچ یہ کون ہوتے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ توٹ کے جو ہوتے ہیں لیکن ہاں ایک بات ہے کیسے کلونجی ہے کلونجی صحتیقی بہت اچھی ہے پھر السی کے بیج ہیں یہ بہت اچھی ہے حلدی آپ دیں یہ تمام چیزیں دودھ میں ڈال کے دے سکتے ہیں اتنی کو ہو ایک گلاس یہ پڑا ہوا ہے اس میں دودھ کا بھرا ہو تو حلدی کتنی ڈالیں اس میں آپ آدھا چمچ چائے کا ڈال سکتے ہیں آپ ایک چمچ ڈال سکتے ہیں مکس کر کے مکس کر کے نیم گرم دودھ کے اندر اور تھوڑا تھوڑا کر کے پینا تھوڑا تھوڑا کر کے پیئیں شاباش بہت اچھی بات ہے تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جسم کے دفاعی نظام کو مضبوط کریں جتنا ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہوگا بیماریاں ہم پر حملہ نہیں کر سکیں گی اور کوئی بھی وائرس ہو کوئی بھی بیکٹیریا ہو کوئی بھی جراسیم ہو وہ ہم پر اتنی آسانی سے قابو نہیں پائے گا اب میں یہاں پر اپنے دوست گامی بٹ کی بے خوفی کی ایک بات سنا ہوں کیا ہوا وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے ورد ہے خرودہ ہی نقی ہے وردے پاوے وہ اس کو پکانے کا بڑا شہوں کا کھانے کا کاٹ ہے وردے پاوے کیا بھئی گائے کے پاوے بیف کے جو پاوے ہوتے ہیں اچھا 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 وہ جو اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ چاہے چار پائی کو لگوا لیں چاہے پکا لیں اچھا اچھا اس نے وہ پاوے پکائے کس لیے کہ کہ میں یہ کھاؤں اور اس کا شوربہ پیوں تاکہ مجھے کرونہ نہ ہو کتنی سخت غزہ ہے یہ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس عمر میں کتنے مسائل ہوتے ہیں شگر بھی ہو سکتی ہے بلڈ پیشر بھی ہائی ہو سکتا ہے دل کا مرض بھی ہو سکتا ہے دماء بھی ہو سکتا ہے جب آپ اتنا زیادہ کھائیں گے اور پیڑ بھر بھر کے پییں گے تو خون کا والیوم زیادہ ہو سکتا ہے انسان کو بشمار مسائل پیدا ہو سکتے موتدل غزہ ہونی چاہیے یعنی جو اتدال میں سب کچھ کھانا چاہیے مگر تھوڑا میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں لوگوں سے مجھ سے نہ کیجئے آپ سے بھی کروں گا وہ یہ کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے ذائقہ ضروری ہے یا بہت زیادہ کھانا ضروری ہے نہیں جی زندہ رہنے کے لیے بس کھانا چاہیے یہ جتنی ڈیمانڈ کرے آپ کا بے سکتے کیونکہ جتنا ہم کھائیں گے اتنا ہی ہمیں بیماریوں کے امکانات بڑھتے چلے جائیں گے کھائیں ضرور آپ کی خوراک متوازن ہونی چاہیے آپ کی خوراک میں سبزیاں ہوں خوراک میں پھل ہوں خوراک میں نشاستہ دار چیزیں ہوں جیسے چاول جا گندم آپ کی خوراک میں پروٹین بھی ہونی چاہیے دالیں ہوں پھر گوشت ہو جو حسبی سطاعت ہے آپ کی اللہ آپ کا بھلا کرے دیکھیں آپ نے یہ کم خوراک کھانے کے بارے میں کہا ہے تو ہمارے تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کم بولنا کم کھانا اور کم سونا بہت اچھی بات یہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے اس پر اگر بندہ عمل کر لے تو سطح ہی خیرہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اچھا جی سنائے جی تو آپ نے کہا نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے یہ فرمان ہے تو اس زمانے میں روم ایک بہت بڑی سلطنت تھی اچھا روم کے بادشاہ نے ایک بہت بڑے حکیم کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ وہاں پر صحابہ کرام ہیں ان کا علاج ہونا چاہیے اگر بیمار ہو جائے اور وہ اپنے زمانے کے بہت مشہور حکیم تھے جن کو بھیجا گیا جن کو بھیجا گیا وہ وہاں پر رہے سال ہو گیا دو سال ہو گئے اور وہاں پر لوگ زیادہ بیمار نہیں ہوتے تھے وہ یہ کہتے ہیں روم میں تو لوگ بہت بیمار ہوتے ہیں آپ کے ہاں لوگ بیمار کیوں نہیں ہوتے تو ایک صحابی نے عرض کی جناب ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا مت کھانا اور جب کھانا کھانا تو اتنا کہ پیٹ کا ایک حصہ خالی رہے یعنی پیٹ کو چار حصوں میں تقسیم کر لیا جائے تین حصوں میں کھانا فل کر لیا جائے اور ایک حصہ خالی چھوڑی یعنی جب آپ کو بھوک رہتی ہونا تو اپنا ہاتھ کھنچ لیں آپ اور یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ یہاں بیمار نہیں ہوتے اچھا ماشاء اگر ہم انہی باتوں پر عمل کریں امام دین ہماری بیماریاں کتنی کم ہو جائیں گی میں نے تو یہ دیکھا کہ ہماری خوراک کا اور ہماری صحت کا بہت گہرہ تعلق ہے ہماری خوراک صاف ستری ہونی چاہیے زود حضم ہونی چاہیے زود حضم کچھ مشکل سا لفظ ہوتا ہے حضم ہونے والی ہو اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کی گئی ہو آپ یہ دیکھیں ہم کھانا تیار کرتے ہیں گیس کے اوپر ہاں جی گیس کا ٹیمپریچر دو ہزار ڈگری سینٹی گریڈ اچھا آگ پر کھانا بنایا جاتا تھا آٹھ سو سات سو ڈگری سینٹی گریڈ پر جو لکڑیوں پر جو بنتا تھا ٹھیک ہے اب جب ہم گیس پر کھانا تیار کرتے ہیں تو غزائی اجزا سڑ کے سو ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہوں گے نا اچھا اب اوپر سے پریشر ککر بہت تو بس دیکھو جی ویسے ایک بات ہے جی میں پریشر ککر کی تھوڑی سی طریف بھی کرتا ہوں بے شک پھر اس کے بعد آپ اس کے خلاف بول لیجئے گا پریشر ککر طبیعتا بہت اچھا ہے یعنی اس کی طبیعت بہت اچھی ہے دیکھو جی نیچے سے اس کو آگ ساڑ کے سو کر رہی ہوتی ہے اور وہ سویٹی بجا رہا ہوتا ہے بہت بڑی بات ہے ہاں جی ہے جی وہ یعنی اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ تو آگ لگی ہوئی ہے مگر وہ ہلکی ہلکی سویٹی ہی ہو جا رہا ہوتا اب آپ یہ دیکھیں نیچے ٹیمپریچر ہے دو ہزار ڈگری سنٹی کریڈ اور وہ سیٹی بھی جا رہا ہے اور اوپر پریشر کے ساتھ خوراک تیار ہو رہی ہے اب ایک پریشر نیچے سے ٹیمپریچر اب وہ خوراک تیار ہو گئی تو وہ تو پھر کام تو دکھائے کیا اچھا نہیں اگلا مرحلہ آپ دیکھیں اس خوراک کو فریز کر دیا جاتا ہے اور پھر مائیکرو ویو اون میں اس کو دوبارہ گرم کیا جاتا ہے پھر اس کو ساڑھا جاتا ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ غزائی اجزاء کہاں پہ جائیں گے جو خوراک ہے اس کی تاثیر کیا ہوگی وہ تو خوراک میں سے ان غزائی اجزاء کی جو روح ہے وہ کف سے انسری سے پرواز کر جائیں اور وہ خوراک اب صحت کے لئے اچھی نہیں رہی ٹھیک تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کام ناممکن نہیں ہے مشکل ضرور ہے کہ ہمیں اپنی خوراک کی تیاری پر بہت توجہ دینی چاہیے دیکھو جی جتنی ضرورت ہے ایک گھر میں اگر چار افراد ہیں تو چار کے لئے نہیں چھے کے لئے ہنڈی پکا لیں اگر آپ چار افراد والے گھر میں بارہ بندوں کی ہنڈی پکائیں گے یہ سوچ کے کہ چلو پھر کام آ جائے گی تو پھر تو وہ کسے کامکی نہیں رہتی بلکل آپ نے ٹھیک کہا تو ہم تو ریکمنٹ یہ کریں گے کہ اپنی خوراک کو ایک تو کم مقدار میں بنائیں اور اتنا بنائیں جتنا آپ اس وقت کھا سکیں استعمال کر سکیں اور کوشش کریں کہ خوراک تازہ بنائی جائے ہاں جی تازہ میں تو پھر تازگی والی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ایک بات اور یہ جو ہمارے اکثر ہوتا ہے لہسن کو اور ادرک کو نا پیسٹ بنا کے رکھ لیا جاتا ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے تازہ اسی وقت آپ اس کو کوٹیں اور ان کی تاثیر پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی صحت کیسی اچھی ہوگی موسیقی